اے فرنس این ورکم ٹو خابر بولیوڈ ہندی سینیما کے مہانائک امیتہ پچن نے اپنے کریئر میں ایک کئی یادکار کردار نبھائی ہیں اپنے لمبے فلمی کریئر میں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی ہیں بگ پی کی ایسی ہی ایک فلم ہے خدا گواہ اس فلم میں بگ پی بادشاہ خان کے کردار میں نظر آئے تھے فلم میں شری دیوی نے بھی اہم کردار نبھایا تھا فلم کی تیسویں سالگیرہ پر اس کے نرماتہ منوش دسائی نے ایک دلچسپ خلاصہ کیا ہے خدا گواہ بگ پی کی بہترین فلموں میں سے ایک ہے یہ فلم اس طور کی سب سے مہنگی فلموں میں سے ایک تھی فلم میں ستاروں کی لمبی لسٹ تھی امیتہ پکے علاوہ شری دیوی ناغا اردن شلپا شیروڑکر کرن کمار اور ڈینی ڈنگ زوپا بھی فلم کے کیندرے کرداروں میں نظر آئے تھے اس سال فلم کی تیسویں سالگیرہ ہے اس موقع پر فلم کے نرماتہ نے فلم کو لے کر مزیدار خلاصہ کیا ہے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ فلم کے لیے بگ بگ کہانی کے انروپ لوکیشن چاہتے تھے اس لیے افغانستان کو چنا گیا حالانکہ اس وقت وہاں کی راج نیتک حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے فلم کے لیے افغانستان کے کچھ ستانوں کو چنا گیا تھا جہاں فلم کی شوٹنگ کی جا سکی ایسا فلم کو زیادہ سے زیادہ واسطک بنانے کے لیے کیا گیا تھا اس پر آگے بتاتے ہوئے دسائی نے کہا کہ اس سمیں وہاں کے حالات بہت اچھے نہیں تھے ایسے میں بگ بی کی ماں تیجی بچن نے انہیں دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر امیتاپ کو کچھ ہوا تو ان کی پتنی بھی سفید ساری میں نظر آئیں گی انہوں نے ایسے میں وہاں سے واپس نہ آنے کی چتابنی بھی دے دی تھی ان کی علاوہ شری دیوی کی ماں نے بھی ایسی ہی دھمکی دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر شری دیوی کو کچھ ہی ہوا تو وہ دسائی کو جان سے مار دیں گی حالانکہ فلم کی شوٹنگ صحیح طریقے سے ہو گئی اور سبھی کلاکاروں ٹیم سرکشت واپس بھارت آ گئے فلم جب ریلیس ہوئی تو یہ ایک بہت بڑی سفل فلم ثابت ہوئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت میں فلم نے اٹھارہ کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی بھارت کے علاوہ فلم افغانستان میں بھی بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی افغانستان نے یہ فلم دس سبتہ تک سینما گھروں سے اتاری نہیں تھی دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز تو سسکرائب شیئر اور لائک تینک یو